بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج باروز منگل اور آج پندرہ جو ہے وہ دسمبر ہے انتہائی افسوسناک ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہیں گے بھارت جو ہے وہ اپنے عزائم اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے آج بھی کراچی میں چینی باشندو پر جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے جو کاروائی کی گئی ہے لیکن جو ہاں پر جو چینی باشندے تھے ان کے گاڑی کے ساتھ جو مکنتیسی جو ہے وہ کوئی مواد جو ہے وہ چسپا کر دیا گیا لیکن اس کی بروقت جو ہے وہ اس پر کاروائی ممکن ہو سکی اور چینی باشندے جو ہے وہ محفوظ رہے اور گاڑی سے وہ نکال دیا گیا اور اس کو ناکام کر دیا گیا انتہائی افسوسناک جو ہے یہ واقعہ ہم دیکھنے کے پیش آیا اور اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ کوشش کی گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی جانب سے بار بار یہ کہنا اور اب تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے بھی جو ان کے پاس خفیہ اطلاعات تھی انہوں نے پیس کانفرس بھی کی تقریباً اسی عرب سے سو عرب تو وہ خود مان رہا ہے بھارت جو انٹی سی پیک کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا اور وہ کہاں کہاں پر استعمال کرتا رہا ہے اب کراچی میں جو چینی بشندو پر بم عملہ تھا اس کو آج ناکام بنایا گیا اور یہ بہت بڑی اٹیمٹ تھی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راول پنڈی سے جو تین دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں اڈیالا روڈ سے انہوں نے اس سے پہلے چار جو واقعات تھے راول پنڈی میں اس کی جو ہے وہ تصدیق بھی کیا اور وہ کل ادم تحریکے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور افغانستان سے جو ہے ان کو فنڈنگ اور وہاں سے وہ سہولتکار جنراب ان کو وہ کرتے رہے ہیں یہ آپ کو واقعہ کیسے ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کراچی میں بلاول ہاؤس چورنگی جو ہے اس کے قریب موٹر سیکل جو سوار ملزمان تھے انہوں نے چلتی ہوئی ایک گاڑی چینی گاڑی کو پہلے فالو کیا کیونکہ بہت سی سی ٹی فوٹیج آپ ان کے پاس آ چکی ہے فالو کرنے کے بعد جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو چینی شہریوں کے گاڑی پر مکنتیسی جو ہے بم چسمہ کیا گیا تاہم گاڑی میں موجود جو غیر ملکی تھے جو چینی باشندے تھے ان کو کوئی شک گزرا ہے کہ گاڑی کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے اس پر انہوں نے فوراں گاڑی کو سائیڈ پر کر کے پولیس کو اطلاع دی اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ پہنچتی ہے پولیس نے فوری پہنچ کر وہاں پر چینی عملے کو محفوظ جو ہے وہ کیا اور بم ڈسپوزبل جو سکار تھا اس نے اس کو بھی طلب کیا گیا اور بی ڈی او بم ڈسپوزبل جو سکار تھا اس نے موقع پر پہنچ کر وہاں پر جو بم ڈیوائس تھی اس کو بڑی مہارت کے ساتھ ناکارہ بنا دیا اگر اس کو ناکارہ نہ بنایا جاتا اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں ایک تاخیر ہوئی ہے یا وہ جو مکنتیسی بم جو نصف کیا گیا تھا یا جو اس کے کنٹرول کی جا رہا تھا وہاں پر تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ پولیس بروقت پہنچی ہے اس کو ناکارہ بنا دیا اب پولیس نے بم کے بارے میں ابھی تک بتایا کہ ریمورٹ کنٹرول جو ہے یہ مگنکٹ ڈیوائس تھی یعنی لیٹس ٹکنالوجی یوز کی گئی ہے کہ انہوں نے چسپا کرنے کے بعد کسی ایریا میں جا کے اس کو جو ہے بقائط پر ڈیوائس یعنی اس کے ساتھ ریمورٹ کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنا تھا اور چلتی ہوئی گاڑی کے ساتھ انہوں نے کسی ایریا میں جا کے سپیسیوک ایریا میں جا کے وہاں پر بم چلانا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ گاڑی پر چپکایا گیا تھا اور کہا گیا کہ اور ڈیوائس میں ایک کلو سے زائد جو ہے وہ رنگ سیاہ رنگ کا جو بارودی مواد تھا وہ موجود تھا ایک کلو گرام سے جو طبعی کتنی آتی ہے وہ تو آپ سے الگ سے بات کریں گے لیکن اس قدر جو ہے وہ ایک پلیننگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جس کو آج جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا اس میں جتنی بھی تعریف کریں پولیس سپیشلی بم ڈیسپوزبل سکارڈ کی کہ جتنے جلدی وہ آئے اور وہ چینی باشندے جن کو شک گزرنے پر انہوں نے گاڑی جو ہے وہ سائیڈ پر کی کوئی چیز موجود ہے گاڑی کے ساتھ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بمپ معذر کے ساتھ بمپ کی جات پرتال جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ وہ کس نویت کا تھا کہاں سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا اور سہولتکار کون تھے اور پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو سنگر اور باقی جو سپارٹس ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈی این اے اور یہ مزید جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون لوگ تھے وہ واقعے کی تفصیلات سے اگاہ کیا کہ ملزمان نے گاڑی سے دور جا کر سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا تھا لیکن سسٹم جو ہے وہ کسی خرابی کی وجہ سے شاید ڈیوائس جو ہے میں موجود جو ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے اس میں دماغے سے پھٹنا تھا لیکن تقنیقی خرابی کی وجہ سے ڈیوائس جو ہے وہ مکمل طور پر نہ پھٹ سکی وہ پھٹ تو گئی لیکن وہ اس طریقے سے وہ نہ پھٹ سکی جس کی وجہ سے نقصان بڑا نقصان نہیں ہوا اور اس سے پہلے چینی باشندے جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو گئے اس طریقے سے ایک بڑے نقصان سے جو ہے وہ بچا گیا ہے آج انتہائی اہم جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے بھارت جو ہے ایک طرف کیسان مومٹ وہاں پر مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت دھیلی پورا مفلوج ہے نہ صرف دھیلی بلکہ پورے دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں اس وقت سے بھارت مختلف طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آہ وہ ایل او سی ہو یا پاکستان کے باقی دیگر ادار ایریاز ہوں وہاں پر کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے اٹنشن ڈائی ورڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آج اگین اس کو موہ کی کھانے پڑی کیونکہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک واضح اعلان بھارت نے کیا ہوا ہے اور اس کی جو ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جو غیر ملکی ہیں اس وقت پاکستان میں وہ غیر محفوظ ہیں اور اس سے پہلے جتنے دنے اور جلسے ہو رہے تھے اس میں بھی سیکیورٹی تھرٹس موجود تھے لیکن شاید اپوزیشن یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ خودساختہ طور پر کیے گئے ہیں شاید پی ڈی ایم کو نکالیں گے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹیز اب دوبارہ سے جاری ہوئی ہیں اور قانون آفذ کرنے والے دارے بھی جو ہے وہ اب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ تاکہ کیسی اس طرح کے کوئی بڑے جانی نقصان جو ہے وہ نہ ہو اور بھارت کو جو ہے مزید جو ہے وہ ایکسپوز کی سکتے ہیں ابھی تک کے لیے اتنی آہ مزید آپ کو اس پہ اپ ڈیٹ رکھیں گے آہ چینل کو آپ سبکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور کومنٹ بھی کریں آہ تاکہ ہماری جو ٹیم ہے اس کی حصلہ افضائی بھی ہو سکے